اینس ٹاورس کا ادھاٹن کرنے والے ہیں تو یہ پردھان ملتری نریندر موڈی پردھان ملتری نریندر موڈی آئینس ٹاورس کا ادھاٹن کر چکے ہیں اور پردھان ملتری نریندر موڈی یہاں پر موبئی دورے کے دوران خاص طور پر پہنچے ہیں آئینس بھول انڈیا نیوز پیپر سو سائٹی سچی والے جہاں پر کے پردھان ملتری نے آئینس ٹاورس کا ادھاٹن کیا ہے اور پردھان ملتری نریندر موڈی مہاراستر کے راجیپال نکھے ملتری یہ شاندار آئینس ٹاورس کے ادھاٹن کے لیے آئیوجت کیا جا رہا ہے بھارت کے اس امرتکال میں یہاں کی چودہ منزلی امارت بھوشیہ میں ستھاپت ہونے والے بولٹ ٹرین سٹیشن کے پاس اس ورلڈ کلاس کمپلیکس میں ایک پترکارتہ کی کیندر بندو بننے والی ہے یہاں پر ڈیر لاکھ سکوئر فوٹ کی جگہ میں درزنوں نیوز پیپر کے آفیس ستھاپت ہو رہے ہیں ہم ردے سے دھنیواد کرتے ہیں بھارت کے پردان ملتری آدھرنیا نریندر موڈی جی کا جنہوں نے اپنا قیمتی سمیں نکالا اس ادھگاٹن سماروں کے لیے اور اپنی اپستتی سے انڈین نیوز پیپر سوسائیٹی کو اوڑ جا دی بہت بہت آلیاں میں آئین ایس پریزیڈنڈ راکے شرمہ جی سے انروت کروں گا کہ وہ آدھرنیا پردان ملتری موڈے کو سممانت کر کر سواگت کریں راکے شرمہ جی تالیاں کی گونج آتی رہے یہ پلاک آئین ایس کی طرف سے پردان ملتری کو سمرپت کیا جا رہا ہے راکے شرمہ جی اب ماننے مکہ منتری ایکنا چندے جی سے پہلے آدھرنیا راجپال رمیش بینس جی کو بھی سواگت کریں راکے شرمہ جی ماننے مکہ منتری ایکنا چندے جی کا بھی سواگت کریں راکے شرمہ جی سے گزارش ہے ماننے مکہ منتری شریف ریویندر فرنویس کو سممانت کریں اور اب مکہ منتری شریف عجید پوار جی راکے شرمہ جی آپ سے انرود ہے کہ آپ یہاں آکے آدھرنیا پردان منتری جی اور ہمارے اتیتیوں کو کچھ شبد بول کر سواگت کریں راہشت ہیت کے سب سے بڑے چن تک اور راہشت ہیت میں جن کو میں اپنا گروہ مانتا ہوں میں دو سب دن کی وندنا میں کہنا چاہتا ہوں اکھنڈ منڈلہ کارم بیاپتم جینا چاراچرم تات پدام درشتم جینا تسمائی شریف گروہ نما آدھرنیا پردان منتری جی شریف نریند مو جی مہراشت کے راجی پال آدھرنیا رمیش پیش جی مکھے منتری آدھرنیا شریف اکنات شندر جی اپ مکھے منتری آدھرنیا شریف دیویند فڈنوی جی ایوام اپ مکھے منتری شریف عجید پوار جی میڈیا جگت کو دسہ دشہ دے کر سنچالیت کرنے والی ستودی جن ایوام سدن میں اپسٹھت گھنمانیا بھائیوں اور بہنوں آئین ایس کی طرف سے میں آپ سب کا حادیت سواگت کرتا ہوں پدام آدھرنیا بھارت کے یششفی پردان منتری شریف نریندر مو جی آج آئین ایس ممبئی کے بھون کے اُدھگاٹن کے افسر پر ہم آپ کو اپنے بیچ پا کر گورونا نمیت ہی نہیں ابھی بھرود بھی محسوس کر رہے ہیں دنیا کے سب سے بڑے لکتانترک راشت بھارت کے پردان منتری جی نے جو ویشف کٹم کو ایک ساتھ لے کر آگے بڑھنے کا سنکلپ لیا ہے اسے ہم سب نے ان کے بیتے دس ورسوں کے کاریر کو دیکھ کر سوام انبھاو کیا ہوگا ان کی ویشف کو نیترتر دینے کی چھمتا ہم نے جی ٹوینٹی کے سفل آجوجین کے سمیں جب آپ نے ایک پرتفی ایک پریوار کا نعرہ دے کر سناتن دوارہ پردکت وشکدیو کٹمکم کو سکار کیا جی سہیبن میں مہتپونڈ بھومی کا نیبھائی اور ابھی حال ہی میں روش یا اترک ادوان دوارہ وشف شانتی کے لیے وارتہ کا سندیج دے کر ایک شانتی پریے سمہدھان کا مارک پرششت کیا سرپتم میں آپ کو تیسری پاری کے لیے ہاردیک سپکام نائے دے آپ نے تیسری پاری کے پرارم میں تیگونی مہنت کر وکشد بھارت کے سپن کو ساکار کرنے کا سنکلپ لیا ہے یہ ہے ادبوت ایوام ادیوتی ہے اس نے پرتیک بھارتواشی کے من میں آسا اور وشواس کا سنچار کیا ہے کہ ہم ہر پریشتیتی کا سامنا کرتے ہوئے وکشد بھارت کے لقش کو اوشے پرابت کریں گے بیٹے دنوں سوامی ویبیکانند کے چرنوں پر مالیارپن کرتے ہوئے اور گہرہ دھیان لگا کر سنکلپ واقع اٹھو جاگو اور آگے بڑھو ارثارت اتشت جاگریت پراپیا بودھاک اور اب ہمارا بھارت ویش گروہ بنے اور اس کے ساتھ پردھان منتری جی کہ نیتر تمہیں ہم سب آگے بڑھ چلے ہیں پردھان منتری جی پرتیما آپ راشتی مدو پر من کی بات کر ایک سو چالیش کروڑ بھارتیوں میں ارزا کا سنچار کر انہیں پریدیت کر رہے ہیں آج میں بھی آپ سے ہردہ کے انتہ کرن سے راشتی میں بات کرنا چاہتا ہوں پردھان منتری جی آپ کے سمکھ جو میڈیا جگت کے سرووچ پت پر آشین لوگ بیٹھے ہیں وہ بھارت کے ہیں وہ بھارتی ہیں بھارت ان کے لیے سروو پر ہے راشتی میں سکارتنک سمالوچنا اور انتوط گتوا اپنے انتر من میں یہ بات بھی جرور کہوں گا کہ ہمارا سوچل میڈیا جتنا مخر ہو رہا ہے اس پر دیشتی میں کچھ انکچ بھی جروری ہے تب ہم راشت سروو پر ہی رکھتے ہوئے سمشت کاریوں کو سمپادیت کر سکتے ہیں ہم سمباچار پتر جگت کے لوگ اپنی مریادوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی کارے کرتے ہیں اور کبھی بھی نردھاریت سیماوں کا اُلنگا نہیں کرتے ہیں ہم سبھی سمباچار پتروں کو اپنی اپنی جمعہ واری بھی نردھاریت پریدی کے دائرے میں نبھانی آتی ہے بھارت ویویتتاؤں اور انیا نیک بھاساؤں کا دیش ہے ہندی سہیت سبھی بھاسائی سمباچار پتر انورت سرکار کے اچھے کاریوں کو گاؤں دہار کشبوں ایوان جلوں تک ویشم پرشتیوں میں دی پہنچانے کا اطلنے کارے کر رہے ہیں لہٰذا ان کی اور بھی ہم آپ کا دھیان آکرشت کرنا چاہتے ہیں ان سمباچار پتروں کو اپنی جمعہ داری کو سمپادیت کرنے میں جو کٹھنائی آتی ہے اسے راشتی اس طرح پر سمجھنا اور دیکھنا ہوگا پردان منطری جی راشت کو سمرزے بنانے کے لیے یہ بھی جروری ہے کہ میڈیا جگت اور سرکار ایک دوسرے کے پورک بن کر بڑھیں گے تو تو ہی بکشت راشت بہارت کا سنکلپ شیگر ہی سا کار ہوگا پردان منطری جی سمیدھانی دانچے اور لوگتنٹر کے مندیر میں جو نارے باجی اور ہنگامے کا درش اُبھر رہا ہے اس پر بھی ہمیں گمبیرتا سے وچار کرنا ہوگا اسے دیکھ ہم سب وچلیت ہیں یہ کہیں وکاس میں آلے تو نہیں آئے گا پردان منطری جی آپ ہمیں آشیرواد دینے آئے ہیں اور آپ سے لیکن آپ سے ایک بات ساجہ کرنا چاہتا ہوں کہ کرونا کالکھنڈ کے اپران ہمارا ساماچار پتر اُدیوگ ابھی تک اُبھر نہیں پایا ہے آپ سے اس سے نکلنے کے لیے کچھ پرستاو اور سجھاو دے رہے ہیں اس میں آپ کے آشیرواد کی افشکتہ پڑے گی سر ہم لمبی عبدی تک راست کی سیوہ کر سکیں اس کے لیے کچھ دن پور بھی آپ کی سرکار میں ویت منطری شریمتی نرملا شیطا روان جی کو میں کچھ سجھاو دے کر آیا ہوں آشا کرتے ہیں وہ اس بجٹ میں ان پر بیچار اوشہ کریں گی جسے ہمیں کچھ سائیتہ مل سکے گی پردان منطری جی ایک بات کا اور علیک کرنا چاہوں گا جس سے پوریا میڈیا جگت اُتھل پُتھل ہو گیا سرو چنیالے نے ایک فوڈ اور ہیلس پڑکٹ کے ویجیابن کو لے کر ایک آدیش پاریت کیا تھا لیکن کچھ اتی اُتھرہی ادھکاریوں نے اسے ہر پرکار کے ویجیابن پر لاغو کر دیا آدیش تھا کہ ویجیابن داتا اور ویجیابن ایجنسی ویجیابن دینے سے پہلے سوچنا اور پرساندر مندال ہے یا بھارتی پریشت کی سائٹ پر سیلف ڈیکلیڈیشن دینا ہوگا کہ اس ویجیابن میں کوئی بھاہمک دعویٰ نہیں ہے سر دیش میں لگ بگ تیرہ لاکھ ویجیابن داتا ہے جس میں ادھک تر گاؤں کسپوں اور جلو سے ہیں اور ان کے پاس ایسی کوئی سویدہ نہیں ہے کہ وہ سیلف ڈیکلیڈیشن سائٹ پر ڈال سکیں اس سے سماجہ پتھوں کو آرثی گھاٹا ہونا سروح ہو گیا ہے ہم چاہیں گے بھوش میں ایسا کوئی بھی آدیش جاری کرنے سے پہلے سمبندت لوگوں سے چرچہ عوض سے ہونے چاہیے ہیں جس سے اتپن ہونے والی سمجھیاں سے بچا جا سکے انڈیا نویز پیپر سوسائیٹی کی اسطاپنا پچاسی ورز پور انیس سو سن انتالیس میں ہوئی تھی آج ہمارے بڑے منجھولے اور چھوٹے اقباروں کو مل کر آٹھ سو صدر سے ہیں یہ سوسائیٹی ان کے ہیتوں کے لئے کام کرتی ہے آج اس موقع پر میں ان سبھی ساتھیوں کا خاص کر جنہوں نے اس بہون کے نرمان میں بہومولی یوگدان یہ ہے انہیں بھی یاد کرنا چاہاں گا جیسے شریہ ویجے درڈا جنہوں نے جمین دلوانے میں مہت پوری یوگدان دیا شریہ ایچن کامہ جنہوں نے لگاتار اس پروجیکٹ پر باریک اسے نگھا رکھتے ہوئے اسے سمپن کروایا میرے پورورتی ادھیاکسوں نے بھی اپنی طرح یوگدان دیا ہماری شکریٹی جنرل میری پول نے بھی لگاتار بہت بھاگ دول کر کاریے سمپادیت کیا اور انت میں میں راجی صفحہ سانسط کارتی کے سرمہ جی کا بھی عویدالان کروں گا جنہوں نے آج کے کاریے کارن کو سفل بنانے میں بہت یوگدان دیا پردان منتری جی شمع چاہ پتر ادھیوک کا ویکشی تراشت بنانے میں بہت یوگدان رہنے والا ہے میرا آپ سے وینم انرود ہے کہ جیسے آج سمپاد ہوا ہے ویہ سال پرتی سال ایسا آپ کے ساتھ انڈشتری کے ساتھ چرچہ کا موقع ملے تو اس سے ہمیں بہت ارجہ ملے گی انت میں رگوید دشم منڈل کے منتر ادھیت کرتے ہوئے میں انڈین نیوٹ پیپر سوسائیٹی کی اور سے یہی کہوں گا کہ سم گچھتوں سم بددہ ہم ساوو مانانسی جانتا ہم دیوہ سمانوں منتر سمیتی سمانی ہم بہاونات مک جڑاؤں سے آپ کے سنکلپوں کے ساتھ جڑتے ہوئے آگے بڑھنے کے لئے نیرنطر پر گیتیوان دہیں گے پردان منتری جی آپ کی اپشتری سے ہم انگرہیت ہیں آپ ہمیں نو ارجہ دینے آئے ہیں اب میں آپ کو امنتریت کروں گا کہ آپ اپنے آشیر وچن سے ہمیں انگرہیت کریں مہاراستر کے گورنر سمان رمیس بیش جی مکہ مانتری سرمانی ایکنان سندے جی اب مکہ مانتری بھائی دیوہندر پھڈانو بیش جی ایجید دادار پوار جی انڈین نیویت پیبر سوسائیتی کے پریسیدنٹ بھائی راکی شرما جی سبی بھاریشت مہانو بھاو دیویور سر جن سب سے پہلے میں انڈین نیویت پیبر سوسائیٹی کے سبھی سدشوں کو بہت 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 ہی دیتا ہوں آج آپ سبھی کو مومبئی میں ایک وشال اور آدھونک بھون ملا ہے میں آشا کرتا ہوں کہ اس نئے بھون سے آپ کے کامکات کو جو بستار ہوگا آپ کی جو ease of working بڑھے گی اس سے ہمارے لوگتنتر کو بھی اور مجبوطی ملے گی انڈین نیویت پیبر سوسائیٹی تو آجادی کے پہلے سے اسثیتو میں آنے والے سمتوں میں سے ایک ہے اور اس لیے آپ سب نے دیش کی آترہ کے جو سو اتنا ہی جاندہ لاب ملے گا ساتھوں مڈیا کیول دیش کے حالتوں کا مک درشک بھر نہیں ہوتا مڈیا کے آپ سبھی لوگ بنے اس کے لیے پتر پترکاؤں کی بھومی کا بھی اتنی ہی بڑی ہے یہ مڈیا ہے جو دیش کے ناغریکوں کو جاگرک کرتا ہے یہ مڈیا ہے جو دیش کے ناغریکوں کو ان کے ادھکار یاد دلاتا رہتا ہے اور یہی مڈیا ہے جو دیش کے لوگوں کو یہ ایسا دلاتا ہے کہ ان کا سامرث کیا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں جس دیش میں ناغریکوں میں اپنے سامرثہ کو لے کر آتنویسواس آ جاتا ہے وہ سبھلتا کی نئی اچائی پرابت کرنے لگتا ہے بھارت میں بھی آج یہی ہو رہا ہے میں ایک چھوٹا سا ادھان دیتا ہوں ایک سمیہ تھا جب کچھ نیتا کھلے آپ کہتے تھے کی وزہ سے آدھونی ڈیجیٹل پبلک انفرسکٹر کی وزہ سے لوگوں کی یز آف لیونگ بڑی ہیں لوگوں کے لئے ایک ستان ستان پیسے بھیجنا آسان ہوا ہوا آج دنیا بھر میں ہمارے جو دیش واس رہتے ہیں خاص کر گلب کے دیش وں میں وہ سب سے زیادہ ریمیٹنس بھیج رہے ہیں اور ان کو جو پہلے خرچ ہوتا تھا اس پہ سے بہت کمی آگی ہے اور اس کے پیچھے ایک بھجے یہ دیجیٹل ریولیوشن بھی ہے دنیا کے بڑے بڑے دیش ہم سے ٹکنالوجی اور ہمارے انپلیمنٹیشن موڈیل کو جاننا سمجھنے کا پریانس کر رہے ہیں یہ اتنی بڑی سفلتہ سرکار کی ہے ایسا نہیں ہے اس سفلتہ میں آپ سبھی میڈیا کے لوگوں کی بھی سبوا گیتہ ہے اور اس لیے ہی آپ سب بہتائی کے بھی پاتر ہے ساتھی میڈیا کی سوابھا بھی بھومیتہ ہوتی ہے ڈسکور کرنا گمبھیر وشعوں پر چرچاؤ کو بل دینا لیکن میڈیا کے ڈسکور کے دشا میں کئی بار سرکار کی نیتیوں کی دشا پر نربر ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں سرکاروں میں ہمیشہ ہر کام کائز کے پیشے اچھا ہے برا ہے لیکن ووٹ کا گناہ بھاگ اس کے حدر لگی ہی رہتی ہے ہم نے آکر کہ اس سوچ کو بدلہ ہے آپ کو یاد ہوگا ہمارے دیش میں دسوکوں پہلے بینکوں کا راشتری گرن کیا گیا تھا لیکن اس کے بات کی سچ یہ تھی کہ دو ہزار چودہ تک دیش میں چالیس پچاس کروڑ گریب ایسے تھے جن کا بینک ایکاون تک نہیں تھا اب جب راشتری کار ہوا تب جو بات یں کہی گئی اور دو ہزار چودہ میں جو دیکھا گیا یعنی آدھا دیش بینک سسٹم سے بہار تھا کیا کبھی ہمارے دیش میں یہ مدہ بنا لیکن ہم نے جندن یوجنا کو ایک مومنٹ کے طور پر لیا ہم نے قریب پچاس کرو لوگوں کو بینک سسٹم سے جوڑا ڈیجیٹل انڈیا اور برستانچار ویرودی پریاسوں میں یہی کام ہمارا سب سے بڑا ماجم بنا ہے اسی طرح سوچت ابھیان سٹارٹ اپ انڈیا سٹینڈ اپ انڈیا جیسے ابھیانوں کو اگر ہم دیکھیں گے یہ بوٹ بینک پولٹیس میں کہیں پھٹ نہیں ہوتے تھے لیکن بدلتی بھی بھارت میں دیش کے میڈیا نے انہیں دیش کے نیشنل ڈیسکورز کا حصہ بنایا جو سٹارٹ اپ سبد دوہزار چودہ کے پہلے جازات لوگ جانتے بھی نہیں تھے انہیں میڈیا کی چرچاؤں نے ہی گھر گھر تک پہنچا دیا ہے ساتھیوں آپ میڈیا کے دگج ہیں بہت انوبھوی ہیں آپ کے ننے دیش کے میڈیا کو بھی دشا دیتے ہیں اس لئے آج کے کارکم میں میرے آپ سے کچھ آگر بھی ہے ساتھیوں کسی کارکم کو اگر سرکار شروع کرتی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سرکاری کارکم ہے سرکار کسی ویچار پر بل دیتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف سرکار کا ہی ویچار ہے جیسے کہ دیش نے منایا دیش نے ہر گھر تیرنگ آبیان چلایا سرکار نے اس کے صوبت ضرور کی لیکن اس کو پورے دیش نے اپنایا اور آگے بڑھایا اسی طرح آج دیش پریابارن پر اتنا جوڑ دے رہا ہے یہ راج نیتی سے ہٹ کر مانو تا کے بھوش کا مشہ ہے جیسے کہ بھارت کے اس ابھیان کی دنیا میں بھی چرچہ شروع ہو گئی ہے میں بھی جیسے میں گیا تھا جب میں نے اس ویش کو رکھا تو ان کے لئے بڑھے سکتا تھی ہر ایک کو اپنی ماں کا پرتی رہتا ہے بہت کلک کر جائے گا دیش کے جاندہ سے زیادہ میڈیا ہاؤس اگر اس سے جڑیں گے تو آنے والی پیڑیوں کا بہت لاب ہوگا میرا آگرہ ہے ایسے ہر پریاس کو آپ دیش کا پریاس مان کر اسے آگے بڑھائیں یہ سرکار کا پریاس نہیں یہ دیش کا ہے اس سال ہم سمیدھان کا 75 ورش بھی منا رہے سمیدھان کے پرتی آگری کو میں کرت بہت بڑھے ان میں جہاگ رکھتا بڑھے اس میں آپ سبھی بہت بڑی بھوم بکا ہو سکتی ہے ساتھی ایک ویش ہے توریزم سے جڑا ہوا توریزم صرف سرکار کی نیتیوں سے نہیں بڑھتا ہے جب ہم سب مل کر دیش کی برانڈنگ اور مارکنگ کرتے ہیں تو دیش کے سممان کے ساتھ ساتھ دیش کا توریزم بھی بڑھتا ہے دیش پہ توریزم بڑھانے کے لیے آپ لوگ اپنے طریقے نکال سکتے ہیں اب جیسے مہارشتہ کے سبھی اخبار مل کر کہ ہم ستمبر مہنے میں بنگال کے توریزم کو پرموٹ کریں گے اپنی طرف سے تو جب مہارشتہ کے لوگ چار اخبار میں ہر طرف بنگال بنگال دیکھے تو ان کو کرے کہ اس بار بنگال جنہ کا کارکم بنائیں تو بنگال کا توریزم بڑھے گا مال یہ آپ تین مہنے کے بارد تائے کریں ہم تمیل لارو دیش کے توریزم کو بڑھانے کا ایک طریقہ اور جب آپ ایسا کریں گے تو ان راجیوں میں بھی مہارشتہ کے لئے ایسے ہی کیمپن شروع ہوں گے جس کال آپ مہارشتہ کو ملے گا اس سے راجیوں میں ایک دوسرے کے پرطی آکرشن بڑھے گا جگیا سا بڑھے گی اور آخر اس کا فائدہ جس راجی میں آپ یہ initiative لے رہے اور بینا کوئی ایک ایک سا ہونے والا کام ہے ساتھیوں آپ سبھی سے میرا اگر اپنی global presence بڑھانے کو لے کر بھی ہے ہمیں سوچ نہ ہوگا دنیا میں ہم نہیں ہے as far as media is concern ہم 140 کرون لوگ کے دیش ہیں اتنا بڑا دیش اتنا سامرد اور سمبھاؤ نہ ہے اور بہت ہی کم سمیہ میں ہم بھارت کو third largest economy ہوتے دیکھنے والے ہیں اگر بھارت کی سفلتائیں دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا دائیت وہ بھی آپ بہت بخ خوبی نبھا سکتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ویدیش میں راشتر کی چھبی کا پروہ سیدھے اس کی economy اور growth پر پڑتا ہے آج آپ دیکھئے ویدیش میں بھارتی مول کے لوگوں کا قد بڑھا ہے وشو سلیتہ بڑی ہے سممان بڑھا ہے کیونکہ وشو میں بھارت کی ساک بڑی ہے بھارت بھی ویش پرگتی میں کہیں زیادہ یوگدان دے پا رہا ہے ہمارا میڈیا اس درستکوں سے جتنا کام کرے گا دیش کو اتنا ہی فائدہ ہوگا اور اس لئے میں تو چاہوں گا کہ جتنی بھی یو ایل لینگویجز ہے ان میں بھی آپ کے پبلکیشن کا بستار ہو آپ کی مایکرو سائٹ سوشل میڈیا ایکاونٹ ان بھاشاوں میں بھی ہو سکتے ہیں اور آج کل تو ای ای کا جمانہ ہے یہ سب کام آپ کے لئے اب بہت آسان ہو گئے ہیں ساتھیوں میں نے اتنے سارے سوشاو آپ سب کو دے ڈالے ہیں مجھے مانو ہے آپ کے اخبار میں پتر پتر قوم میں بہت limited space ہو رہتی ہے لیکن آج کل ہر اخبار پر اور ایک پاس ایک publication کے digital editions بھی publish ہو رہے ہیں وہاں space کی limitation ہے اور نئی distribution کی کوئی سمجھ ہے مجھے بھروسہ ہے کہ آپ سب ان سجھاو پر ویچار کر کے نئے experiments کریں اور لوگ تنتر کو مجبوط بنائے اور میں پکا مانتا ہوں کہ آپ کے لیے ایک بھلے دو پیس کی چھوٹی edition جو دنیا کی یوین کی کم سگم languages میں ہو دنیا کا ادھیک تم سور اس کو دیکھتا ہے پڑھتا ہے اور بھارت کی بات پہنچانے کے بہت بڑا source آپ کی جو digital editions ہے اس میں سواس کے ساتھ آپ سب ہی کا بہت بہت دھنواد اور آپ سب سے مجھے ملنے کا آؤثر بھی مل گیا میری آپ کو بہت شکریہ کام نائے ہیں دنواد